ید کے میدان میں ہمیشہ بھارت کی طلنا پاکستان اور چین کے ساتھ کی جاتی ہے ان دونوں ہی دیشوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ پہاڑوں پر ہے اور وہاں کے درگم علاقوں میں اسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے جس کا توپ خانہ دمدار ہو دینے میں کچھ وقت پہلے ہم نے آپ کو ایک ریپورٹ دکھائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہماری سینہ کے پاس موجود توپوں میں اب زنگ لگ چکا ہے ہم نے آپ کو on the spot ریپورٹنگ کے مدد سے بھارت کے توپ خانے کی تصویریں بھی دکھائی تھی جس میں ہم نے آپ کو یہ جانکاری دی تھی کہ بھارت کے توپ خانے کی حالت اس سمیں بہت خراب ہو چکی ہے اور تیس ورشوں سے ہماری سینہ نئی توپوں کے لیے ترس رہی ہے لیکن کہتے ہیں کہ انت بھلا تو سب بھلا دیر سہی سہی بھارتی سینہ کی توپ والی کمی کا پرمننٹ علاج شروع ہو گیا ہے آج امریکہ سے دو ایم ٹرپل سیون الٹرا لائٹ ویٹ فیلڈ ہوویڈزر توپیں بھارت پہنچ گئیں جلد ہی امریکہ سے ایسی تیس اور توپیں بھارت آئیں گی امریکہ اور بھارت کے بیچ ہوئے سمجھوتے کے مطابق بھارت کو کل ایک سو پینتالیس ہوویڈزر توپیں ملیں گی ان میں سے پچیس توپ امریکہ سے بھارت آئیں گی جبکہ باقی کی ایک سو بیس توپوں کو بھارت میں ہی بنایا جائے گا امریکہ اور بھارت کے بیچ یہ ڈیل قریب تین ہزار کروڑ روپے کی ہے جو توپیں بھارت پہنچی ہیں انہیں پہلے اسی ورش جون میں آنا تھا لیکن یہ توپیں تیہ وقت سے پہلے ہی بھارت پہنچ گئی اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے ستمبر مہینے میں بھارت کو ایسی تین اور ایم ٹرپل سیون الٹرا لائٹ ویٹ فیلڈ ہوویڈزر ملیں گی اس کے بعد مارچ دوہزار انیس میں بھارت سینہ کو ہر مہینے پانچ توپیں ملنے لگیں گی اور آج جو توپیں بھارت لائی گئی ہیں اب ان سے بھارت سینہ کے گولوں کو داگ کر ان کے نشانے اور ان کی رینج کو جانچا جائے گا بھارت نے آخری بار آج سے قریب اکتیس سال پہلے سویڈن سے بوفورس توپیں خریدی تھی اس ڈیل میں کمیشن کو لے کر بہت بیواد ہوا تھا اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بوفورس توپ کے نام اب یاد ہو گئے ہوں گے بیواد کے گھیرے میں اس وقت گاندھی پریوار اور ان کے قریبی بھی آ گئے تھے جس وقت بوفورس کی ڈیل ہوئی تھی اس وقت دیش میں کانگریس کی سرکار تھی اور راجیو گاندھی پردھان منتری تھے اور شاید یہ اکیلی ایسی توپ ہے جس کے بارے میں دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے بوفورس کے نام سے تب سے لے کر اب تک دیش میں جتنی بھی سرکاریں آئیں وہ اس طرح کی ڈیل کرنے سے ہمیشہ کتراتی رہیں کیونکہ وہ اپنے بھیتر کا ڈر کبھی نکال نہیں پائیں حالانکہ اس دوران رکشہ منترالے نے کئی بار آرٹلری توپوں کو خریدنے کی پرکریہ شروع کی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ڈیل نتیجے پر نہیں پہنچ سکی لیکن جون دوہزار سولہ میں بھارہ سرکار کے رکشہ منترالے نے اعلان کیا کہ جلد ہی امریکہ سے 145 ہوویڈزر توپیں خرید دی جائیں گی اس کے بعد 17 نومبر 2016 کو کیبنٹ نے اس سمجھوتے کو منظوری دے دی اور 30 نومبر 2016 کو بھارت نے امریکہ کے ساتھ فورن ملٹری سیل کے ذریعے یہ توپیں خریدنے کا سمجھوتا کیا یہ توپیں بھارتی سینہ کی نئی ماؤنٹن سٹرائک کوپس کے لیے ایک خاص ہتھیار ہوں گی کیونکہ اس قسم کی توپیں پہاڑوں میں ہونے والی لڑائی میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں آج ہم دلی سے لے کر کارگل تک بھارت کی توپ والی طاقت کا ڈینے ٹیسٹ کریں گے اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہتھیاروں کے معاملے میں آتم نربھر ہونے کے دشاں میں بھارت کس طرح اب آگے بڑھ رہا ہے یہ ڈینے ٹیسٹ دیکھنے کے بعد آپ کی ایکسٹرا نالج میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا تیس سال کا انتظار ختم ہوا بھارتی سینہ کی توپ خانے کو جس کا بے سبری سے انتظار تھا وہ ہتھیار آج سبح دلی پہنچ گیا یہ ہے الٹرالائٹ ہووٹزر ایم ٹرپل سیون ایک سو پچھپن میلی میٹر کی وہ آرٹیلیری گن جس نے ہر میدان فتح کیا ہے اب یہ بھارتی سینہ کی شان بنے گی یہ توپ ہلکی ہے یعنی کیول چار ٹنکی جسے کہیں بھی لے جانا آسان ہے اسے ہیلیکاپٹر سے لٹکا کر بھی لے جائے جا سکتا ہے اس وجہ سے ہیمالے کی اونچی پہاڑیوں میں اس کو بہت کم وقت میں اور منچہ ہے مورچے پرتینات کیا جا سکتا ہے ایک منٹ میں دو راؤنڈ سے لے کر پانچ راؤنڈ تک فائر کر سکتی ہے چوبیس کلومیٹر سے لے کر چالیس کلومیٹر تک کے نشانے کو پوری طور پر برباد کر سکتی ہے آئیے اس توپ کو قریب سے جانتے ہیں بھارتی سینہ چین اور پاکستان دو مورچوں پر ایک ساتھ لڑ گئی ہے اور دونوں ہی مورچوں پر زیادہ تر جو لڑائی ہیں زیادہ تر تناہ ہوئے وہ اونچے پہاڑی علاقوں میں وہاں دشمن سے لوہا لینے کے لیے ہوویڈزرز کی ضرورت پڑتی ہے ایسی توپیں جو اونچے انگل پر فائر کر سکے اور بھارت میں پیشلے تین دہ شک سے کوئی توپ نہیں خریدی ہے یہ ہلکی ہیں یہاں تک ہی کہ ہیلیکوپٹر سے بھی ان کو لے جائے سکتا ہے اس لئے ان کو لے جانے میں پہاڑوں پر تینات کرنے میں بہت آسانی ہوگی دیکھیں میں ایک بات ہوں یہ بات تو پکی ہے توپ کا بھارت میں بندنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ایک نیا ٹیکنالوجی بھارت میں آیا کس کارنٹ ٹیکنالوجی جب آئے گی تو اسی گن کے لیے نہیں آگے کی اور بھی جو گن اور ریکوائرمنٹس ہوں گے توپوں کے وہ اس ٹیکنالوجی کے بیسز پر بنائے جائے گے دراصل بھارتی توپ خانہ پچھلے تین دشک سے کسی نئی توپ کے لیے ترس رہا تھا اسی کے دشک میں آئی چار سو بوپورس توپوں کے سودے میں دلالی کے آروپوں کا دھوہ بھارتی راجنیت پر لمبے عرصے تک چھایا رہا اس وجہ سے بعد کی سرکاروں نے نئی آرٹیلری گن کا کوئی سودا کرنے کی چھے شکتی نہیں دکھائی بھارتی توپ خانے میں بڑی تعداد ایک سو پانچ میلی میٹر کی فیلڈ گن اور ایک سو بائیس میلی میٹر کی لائٹ گنز کی ہے جن کے ریٹائر ہونے کا سمیہ آ چکا ہے تیس سال پہلے خریدی کے بوپورس توپوں میں لگ بھگ آدھی ریٹائر ہونے کی کاغار میں ہے یہ کمی تبا اور زیادہ اکھرتی ہے جب بھارتی سینہ کو پہاڑوں میں چین اور پاکستان یعنی دو مورچوں پر چنواتی سے جوج نہ ہو ایسے میں اس توپ کا آنا ایک سکھت شروعات ہے 155 mm light houses جو ابھی بھی ہے دنیا میں چھل رہی ہیں ان میں سے یہ سب سے بڑیہ quality ہے اور اس میں فائر پاور جو ہے ہر نیٹو ایمنیشن جو ہے سٹانڈر ایمنیشن اس کی فائر پاور جو ہونے چیئے اس کی بھی فائر پاور ویسا ہے ہر طرح کی ایمنیشن جیسے کی ہائی اوک اسپلوسیب جیسے کی سموک ایلومینیشن جو ضرورت پڑتے ہیں بیٹل فیلڈ میں وہ ساری ایمنیشن اس سے فائر کی جائے گی اسے پہاڑوں میں ہونے والی لڑائی کے لیے بےہت کارگر ہتھیار بناتی ہیں یہ ستر ڈگری کے اینگل تک گولہ داگ سکتی ہے اس لئے پہاڑوں کے اوپر چھپے دشمن کو تباہ کرنا آسان ہے ابھی بھارتی توب خانے میں کیول بو فورسی پہاڑوں کی لڑائی میں اتنی کارگر تھی اور کرگل کی لڑائی میں بو فورس کی مار پوری دنیا نے دیکھی تھی اینم ہے فیٹسی بے 2 اسے پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے موسیقی ہمارے دیش کے جتنے ہمارے کرونوں کی سنکھیا میں جو درشک ہیں وہ شاید اتنے قریب بفور سے کبھی نہیں نہ تو آپ آئیں گے نہ اتنے قریب سے دیکھ پائیں گے اس کی بیرل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی جو بیرل ہے وہ 70 ڈگری تک کھڑی ہو جاتی ہے بیرل آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ بیرل ہے جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ 70 ڈگریز تک اوپر چلی جاتی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اس طرح کی فائٹس میں اس پہاڑ کے اس طرف مان لیجے کہیں دشمن بیٹھا ہوا ہے جس کو کہ ہم یہاں سے دیکھ نہیں سکتے اس پر یہ ایک انڈائریک تھملہ کر سکتی ہے اس میں جو ہے ویپنز لوڈ ہوں گے امنیشن لوڈ ہو گا اور اس کے بعد وہ اس لوڈنگ فریمے آئیں گے جی لوڈنگ فریم سے اس کو جو ہے لوڈنگ ٹرف ہے یہاں سے آ کر یہ لوڈتے ہیں آتومیٹک لی اس سے کیا ہوتا ہے کہ 3 سیکنڈ میں 14 سیکنڈ میں 3 رانڈز فائر کرنے کی کی پیبلیٹی ہمیں ملتی ہے دیکھ وہ پیٹا ہی گا تو بوفورس کا یہ ڈینے ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں کہ بوفورس جب اپنے دشمن کو برباد کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے اور بوفورس کا امنیشن کیا ہوتا ہے تو اس وقت جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوفورس کے الگ الگ طریقے کے امنیشن سے ہیں اس شیل کا وزن جو ہے تقریباً 42 کیجیز ہے اور یہ جو ہے ٹیسمن کو ایئر بسٹ موڈ میں بھی فائر کر کے یا گراؤن بسٹ موڈ میں فائر کر کے ڈسٹرائی کیا جاتا ہے تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ امنیشن کون کون سے استعمال ہوتے ہیں بوفورس گن میں اور بوفورس گن جو اتنی کامیاب ہوتی ہے اس کے پیچھے کون کون سے امنیشن اور کون کون سے ہتھیار اس کے پیچھے اس کی اس شورے گاتھا کو پورا کرتے ہیں سن دوہزار اکیس تک سبھی 145 توپوں کو بھارتی سینہ میں شامل کرنے کی یوجنہ ہے دو توپوں کی پہلی کھیپ تیہ سمیہ جون سے مہینہ بھر پہلے آنے کی وجہ سے امید ہے کہ پورا انڈکشن سمیہ سے ہو جائے گا بھارتی سینہ کو ان توپوں کا انتظار اس لیے خاص طور پر ہے کیونکہ یہ توپیں بھارت کی پہلی ماؤنٹین سٹرائک کور کا سب سے بھروسے مند حتیار ہوں گی توپ خانہ میدان جنگ کا خدا کہلاتا ہے اور کافی لمبے عرصے سے بھارتی سینہ اس خدا کے بغیر ہی ہر مورچے پر جوج رہی تھی تیس سال کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے اور اس لمبے عرصے میں پیدا کی ہوئی کمی کو دور کرنے میں بھی لمبا وقت لائے گا بہرحال شروعات ہوئی ہے اور یہ ایک اچھا سنکیت ہے کرشن مہنمشرا زی میڈیا دلی انٹرنیشنل کورٹ آف جیسس میں بھارتی وکیلوں کی ترک والی توپیں گرجیں اور بھارت جیت گیا اسی طرح جب ید کے میدان میں بھارت کی یہ ہوویٹزر توپیں برسیں گی تو بھی بھارت ہی جیتے گا اس لیے پاکستان جیسے دیشوں کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے